موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدلیلہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کا فلوگ میں نے تبہر کے ٹائم سے سٹارٹ کیا وہ اس لیے کیونکہ صبح کا ٹائم بہت بیزی گزرا ہے میرا میں نے ناشتہ کرنے کے فوراں بعد ہی ٹیلر کو گھر پہ بلوالیا تھا جتنے بھی میں نے ڈریسز لیے ہوئے ہیں وہ سب میں نے ان کو سٹیچوں نے کے لیے دیئے اور ساتھ جو بھی ڈیزائنز بگرہ تھے وہ بھی سمجھا دیئے ویسے میں نے بہت زیادہ ہیوی اور فینسی فینسی کپڑے نہیں سلوائے بہت لائٹ سے اور چھوٹے چھوٹے سے ڈیزائنز بنوائے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو جیسے کپڑے ریڈی ہو کے آئیں گے سرور دکھاؤں گی ہم ازنا اپنے نانا بابا کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے اور ہم لوگوں نے آج امی سے فرمائش کر کے آلوگوش کا شوربہ اور ساتھ چاول بنوائے تھے آپ یقین کریں کہ مجھے اتنے یاد آیا کرتے تھے میں نے جب بھی بنائی ہے امی جیسے میرے سے نہیں بنتے تو اس لئے پھر میں نے کہا می آج پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے آلوگوش کا شوربہ بنا کر تو ساتھ لائٹ سے چاول بنا دو تو وہ ماشاءاللہ میں نے اتنی بڑی پلیٹ بھر کے کھائی ہے آپ یقین کریں میں نے جتنا ریگولر کھانا کھانا ہوتا ہے شاید اس سے بھی ڈبل کھا لیا تھا میں نے اتنے مجھے پسند دینا یہ بہت زیادہ اس کے بعد ہم لوگ ریڈی ہوئے تھے کیونکہ آج میں نے جانا تھا اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ان کے چاچو کے بیٹے کے گھر اور اس کے بعد بیٹی کے گھر تو یہاں پہ ہم لوگوں نے گاڑی مکھوائی تھی اور بچوں کو ریڈی کیا جلدی سے بس پھر ہم نکل آئے تھے دوپہر کے ٹائم ہم اس لئے گئے تھے کیونکہ شام کے ٹائم ہمارا کچھ اور پلان تھا خیر جی ہم ان کے گھر سے ہو کے واپس آئے ہیں آ کے ہم نے اپنے سونے سونے کپڑے اتار دئیے بہن کا سوٹ مانگ کے پہن لیا امہ کی جپل پہن لیا اور چھوٹا سو کوئی دپٹا مجھے مل گیا تو وہ اٹھا کے میں نے اپنے سر پہ لیا ہم لوگوں نے دو رکشے ریڈی کیے اور ساتھ یہ بائک پہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں پلال کے پابا پلال اور میرا بھائی ہم سب لوگ جا رہے تھے ٹیویل پہ ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا دوسرے ٹیویل کا وہاں پہ ان لوگوں نے کوئی کھوڑے وغیرہ بھی مکوانے تھے ہارس رائڈنگ کے لیے بچوں کو کہتے چلو انجوائے کروائیں گے خوش ہو جائیں گے بچے لیکن وہ پھر پلان کینسل ہو گیا تو ہم لوگوں نے کہا جو مرضی ہو جائے ٹیویل پہ تو ہم نے جانا ہی جانا ہے تو یہاں پہ ہم میری فرینڈ کے ہسمنٹ کا جو ٹیویل ہے نا ادھر ہی آ گئے تھے ماشاءاللہ آج ہماری اتنی بڑی فیملی ملکی آئی ہوئی تھی نا کہ ہم لوگ آدھے ٹیویل میں اوپر پاؤن لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آدھے نہ ہارے تھے پھر وہ لوگ پاؤن لٹکا کے بیٹھے اور ہم نہ ہارے تھے یہاں پہ آپ کے بھائی مجھے ڈپکیاں دینے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے اور اس ویڈیو کو میں نے تھوڑا سا اسی لئے پلر کر دیا ہے کیونکہ ایک ایک کا فیس کور کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے نا اس نے بہت زیادہ کیمرے کو ادھر ادھر ہلایا تھا تو بس پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو پلر کر دی اور یہاں پہ مزناش حزادی ہماری سو رہی ہے اور نانی ہمیں پاس گیٹھ کے خیال رکھ رہی تھی ہماری رانی باجی ہمارے ہتھے چڑھ گی بچاری کو نلا نلا کے ہم نے پاگل کر دیا تھا اچھا ان لوگوں نے اتنا رولا ڈالا ہوا تھا اتنا شور شرابہ بڑا مزہ بھی آ رہا تھا ما شاء اللہ اتنی بڑی فیملی کے ساتھ اور بچے ہمارے جو ہیں نا یہ سب سے زیادہ شور مشاتی ہیں جو فیملی ٹیول پہ بیٹھی ہوئی ہے نا ان کے بچے ہمیں ایسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یار ان لوگوں نے پہلی زفا ٹیول دیکھا ہے ان لوگوں کو اتنی خوشی ہو رہی ہے یہاں بھی آ کے اس طرح رولا ڈالنے کی ہماری بڑی پرانی عادت ہے اللہ جنہ نصیب کرے ہمارے نانا ابو کو جب بھی ہم نے اکٹھے بیٹھ کے ہسنا کھیلنا انہوں نے کہنا منڈیوں کڑیوں چوبکارجو انا کیوں ہستی ہیں تو آڑے کار کوئی بھی آؤت رہا ایسے خوشی اور رونک ہوتی تھی نا جیسے کسی شادی والے گھر کا محول ہوتا ہے خیر جی یہاں پہ دیکھیں سامنے کتنا بڑا جنگل ہے ہمارے سٹاپ کے بلکل سامنے اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارا طرح کیوں نکالتی ہیں چور ڈاکووں سے آپ یقین کریں اسی جنگل میں چھپکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر میرا لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا تو انہوں نے کہنا باجی نے سنوں سے ہی بزنام کی تا یقین کرو اسی جنگل میں چھپکے بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے کوئی بھی لوگ سٹاپ پہ آکے کھڑے ہوتے ہیں اترتے ہیں یا وہاں سے کسی بس وغیرہ میں چڑھ کے جانا ہوتا ہے یا کوئی گاڑی ہمارے گاؤں میں انٹر ہو یا ایکزٹ کرے ان لوگوں نے ان کو دبوچ کے چوری کر لینے ہوتی ہے آپ یقین کریں ہمارے گاؤں میں ایسے بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے خیار جی یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے اس ایریا میں جہاں پہ ہم نے اپنے پراپٹی خریدی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی بہن کبھی ادھر بہت اچھا پلات ہے انشاءاللہ زندگی رہے ہم بھی ایسا بہت خوبصورت سا گھر بنائیں گے میں لاسٹ ٹائم آئی تھی نا دو ڈھائی سال پہلے اس وقت یہ گھر بن رہا تھا اور ماشاءاللہ ابھی یہ دیکھ کے مجھے اتنا پیارہ لگائے بہت خوبصورت گھر بنائیں اللہ تعالی اس کے نصیب کرے جس نے اتنے پیار سے اتنی میند سے اور اتنے زیادہ سارے پیسے لگا کے بنایا اسے ساڑے بچیاں نے انہا رولا پایا ہوئے ایسی کہ ایتھرینہ لے سوچ دے ہوں گے پتہ نہیں ہے براد کتھو کٹھی ہو کے آگے اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے اپنے دوسرے پلات پر یہ جگہ ہم نے لی ہوئی ہے کمرشل ایریا میں اور یہاں ہم لوگ آئے تھے نا ریسپرینٹ میں شاہی پیلس اس کے بالکل ساتھ ہی ہے یہ یہاں پہ میری خالہ اور باجی سب ساتھ آئے ہوئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی یہ دونوں جگہ تو ان کو بڑا شوق تھا بڑی خواہش تھی کہ چلو ہم بھی دیکھ لیں اس لئے پھر میں نے کہا چلو جی کراؤ دو تین رکشے تھے سارے کٹھے ہو کے چلیے کیونکہ کٹھے ہو کے جاندہ جو مزہ کلے کلے جاندہ مزائی نہیں یہاں پہ سامنے اتنا بڑا پارک بھی بنا ہوا ہے اس کمیونٹی میں اور ساڑے بچیاں نے فریدے چولے بے اخلیت اینہ نے اتھے کوئی ادھم مچائی ہے توبہ اللہ اس تغفیر اللہ یہ دیکھیں جی یہ ہے مین روڈ اور وہاں فرنٹ پہ بالکل جیٹی روڈ کی اوپر ہم نے جگہ لی ہوئی ہے شاپس کے لئے تو انشاءاللہ زندگی رئیسی جب ہم یہاں آئیں گے تو کافی رات ہو گئی تھی پھر ہم لوگ راستے میں کہیں بھی نہیں رکے تھے سیدھے گھر چلے گئے تھے اور انشاءاللہ زندگی رہے جب ہم لوگ پاکستان آئے پھر اپنا گھر بھی بنائیں گے شاپس وغیرہ بنا کے اوپر بھی گھر بنا کے رینٹ آؤٹ کریں گے لیکن ابھی ہم لوگ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بنائیں گے کیونکہ اگر آپ خود سامنے نینہ رہتے تو وہ سب کچھ کھنڈر بن جاتا ہے نہ رینٹ پہ رہنے والے خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی خالی پڑا گھر سے ہی رہتے ہیں یہاں پہ جی ہم لوگوں نے مل کے سب نے جھولے لیے میری پتی جیاں تھی بھانچیاں تھی اور بھابیاں بہنیں ہم سب مل کے ماشاءاللہ واوائے رولا پایا اور بڑے مزے سے جھولے وغیرہ لیے اور یہاں پہ نا عبداللہ ہم لوگوں کو لینے کے لیے واپس آیا تھا کیونکہ امی خالہ اور میری ہزبنٹ باقی سب وہ ادھر ہی تھے ہم ساری نا بچوں کو لے کے یہاں آگے آگئی تھی اور یہ ہمیں واپس لینے کے لیے کہ چلو بہت شام ہو گئی گھر واپس چلتے ہیں اور بچے ہمارے یہاں سے نکلنے کا نامل ہی لے رہے تھے ماشاءاللہ ہم سے مزنہ ہی نہیں پکڑی جا رہی تھی اتنی خوشی میں بھاگی پھیر رہی تھی کبھی کسی جھولے پہ کبھی کسی جھولے پہ اس نے بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ ہنچوائے کیا کیونکہ جب سے ہم لوگ آئے ہیں بچوں نے سٹارٹنگ میں تو بہت اینشن والا ٹائم فیس کیا ہے جیسے ہم لوگ ڈسٹرپ تھے اپسیٹ تھے اسی طرح بچے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہی رہے ہیں اور بلال بھی شروع شروع میں بہت بیمار ہوا ہے آکے لیکن ابھی ماشاءاللہ بلال بھی ٹھیک ہے موسنا بھی بڑی خوش ہے اور ابھی اتنی ساری گیترنگ دیکھ کے بچے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں پہلے یہ نام نہیں لیتے تھے پاکستان آنے کا کیونکہ جب میں لازٹ ٹائم آئی تھی تو میڈیکل کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ ٹائم یہاں پہ رکنا پڑا اور کافی زیادہ ٹینشن فیس کرنی پڑی اس ٹائم میں بچوں نے کراچی کافی زیادہ ٹائم گزارا میرے ساتھ اور وہاں پہ یہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئے ہوئے تھے بہت زیادہ اداس تھے اپنے بابا کے لئے تو ان لوگوں کا ایسے لگتا تھا کہ ابھی بھی ممہ لے جائے گی تو پتہ نہیں ممہ نے وہاں کتنے دنوں تک ہمیں گزیڑتے رہنا ہے اس لئے پھر میرے ساتھ آنے کا نام نہیں لیتے تھے لیکن ابھی ماشاءاللہ جب آئے ہیں تو ابھی واپسی جانے کا نام نہیں لیتے کہتے ہیں اگر واپسی جانا بھی ہے تو پھر ہم نانی وما نانا بابا سب کو ہم اپنے ساتھ ہی لے کے چلیں گے ہم نے اکیلے واپس نہیں جانا ہمارے سامنے ایک دھابا سٹائل ریسٹرنٹ تھا وہاں سے ہم نے چائے بھی پی اور دال ماش بھی لی یہ دال ماش میں نے اس ٹائم کھائی تھی جب میں نے یہ پلوٹ خریدا تھا نا تو اس دن کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا پیپر ورڈ کمپلیٹ ہونے میں اور دوپہر کا ٹائم تھا اتنی زیادہ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا امی ہمنا یہاں سے دال ماش اور ساتھ روٹی لے کے کھاتی ہیں اور یقین کرے وہ اتنے مزے کی دال تھی پھر مجھے وہی یاد رہی اور میں نے اتنے سالوں بعد آج دوبارہ وہی دال کھائی ہے اور ساتھ ہم لوگوں نے سبستوریاں بنائی ہوئی تھی وہ میرے ہزبنڈ کو بہت پسند ہے تو وہ اسی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور مجھے نے اپنے لئے بنوائی تھے نوڈل تو بس چھی آج کا ولوگ اتنے تھا ایہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پچیس تیس منٹ کا ولوگ بنانا میرے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ چھ سات منٹ میں وائس آور کر کے میری بس ہو جاتی ہے